بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جی بھی آج ہم سیون کلاس اس کے میت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج ہماری پہلی ایکسرسائز ہے ون پوائنٹ ون تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو انگلیش میڈیم بھی اور اردن میڈیم دونوں ہی آپ کو حال کرواتے ہیں جی تو چلتے ہم ایکسرسائز کی طرف تو سب سے پہلے بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کچھ سیمبلز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اس میں ہے سب سے پہلے جو بتایا گیا وہ ہے اس کی ایکسپریشن سیٹ کہ سیٹ کو کیسے بیان کیا جاتا ہے سیٹ کو بیان کرنے کے تین طریقے ہیں ڈسکریپٹی فارم ٹیبلر فارم اور سیٹ بیلڈر فارم ڈسکریپٹی فارم بیانیہ طریقہ کہتے ہیں اس کو اندراجی طریقہ اور یہ ترکیم ساز ہے ہوکے ہو گیا ڈسکریپٹی فارم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سیٹ کو اس کے خوبیاں جو ہیں اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو الفاظ میں لکھا جائے تو یہ بیانیہ طریقہ کہلاتا ہے ٹھیک ہو گی بات اس کے بعد آ جاتا ہے جیسے اب اس کی اگزیمپل دے سکتے ہیں n equal to set of natural number z equal to set of integer numbers ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ ڈبلیو set of whole number اس کو کہتے ہیں اگر اردو کے اندر آپ کا آ جاتا ہے مکمل عداد کا سیٹ یہ n قدرتی عداد z صحیح عداد p prime numbers ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں مفرد عداد اور w ہوتا ہے whole عداد اور s جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں یہ ان کے solar month یعنی کہ ایسے مہینے شمسی مہینے کا سیٹ جو with the word j یعنی کہ jim سے شروع ہونے والے لفظوں سے جو شروع ہو رہے ہیں ان مہینوں کا سیٹ ہوتا جاتا ڈسٹرائپیو فارم اور اس کے بعد آگے tabular فارم tabular فارم کا مطلب ہوتا ہے اندراجی طریقہ درج کرنا یعنی کہ bracket کے اندر یہ جو bracket دیئے گے اس کے اندر ہر element کو الہد الہدہ لکھ دینا tabular فارم کلاتا ہے جیسے یہ اس کی example اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا set builder فارم اس کو کہتے ہیں ترکیم ساز کیا کہتے ہیں ترکیم ساز اب اس میں set builder میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس میں ہے if a set is described by using a common property of all its element کہ ترکیم ساز کے اندر اکران کے جو مشترک خصوصیات جو ہوتی ہیں اس کو لکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ترکیم ساز یا builder forms ٹھیک ہو گیا اب اس ترکیم میں لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ سیمبلز کی پہچان بھی اور اس کی practice بھی کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلے میں ادھر آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سب سے پہلے ہے اس کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے استعمال ہوتی ہے بریکٹ کیا استعمال ہوتی ہے بریکٹ یعنی کہ یہ آپ کی بریکٹ استعمال ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ سب سے پہلے لکھیں گے سیٹ ہوتا ہے سیٹ یہ ایکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک جو سیدھی لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں such that such that اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اس طرح ٹھیک ہو گیا سیٹ ایکس اس طرح ٹھیک ہے آگے یہ ہے اور اور انگلیش میں اس کو کہیں گے انڈ سملا گیا آپ کو اور اس کے بعد ایک آجتا ہے یہ سیمبل اس کا معنی ہوتا ہے روکن ہے اور انگلیش میں اس کو کہیں گے بلانگ ٹھو لانگ سٹو ٹھیک ہو گیا مطلب ہے کہ تلوک ہونا روکن ہے ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سیمبل ہے اس کا معنی ہوتا ہے اور اور یا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اس میں سیمبل جو استعمال ہوتا ہے وہ ایک یہ والا استعمال ہو رہا ہے اور ایک یہ والا استعمال ہوگا اسی کے ساتھ یہ اور یہ استعمال ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے گریٹر ٹھیک ہے گریٹر جن کے بڑا ہے اس کے لئے سب سے بڑی ایک زیمبل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جو یہ کھولا اس ہے یہ تانگ اس ہے جس طرف اگر فازمیز نے لکھتا ہے نائن گریٹر دین فائیو یہ کدھے سے پڑھیں گے تو نو بڑا ہے پانچ سے اور یہ سے پڑھیں گے پانچ چھوٹا ہے نو سے ٹھیک ہوگی با اچھا یہ گریٹر کی آگے یہ سمالر کی آگے یعنی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اس کے بعد یہ بڑا ہے یا مصابی ہے ایکوال ہے گریٹر دین آر ایکوال اس میں انہوں نے بتا دیا یہ ان کے یہ جو خاص چیزیں تھی جو میں نے آپ کو مینشن کر دیا اچھا اس میں وہ کہتا ہے رائد دا فالون سیٹ ان دا ڈسکرائپٹی فارم آپ نے ان کو بیانیا طریقے میں لکھ نہ ہوگا جی جیسے آپ کا پہلا سیٹ ہے سیٹ اے ای ای آئی او یو یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کون سا ہوگا واؤل ورز ہے کون سا ہیں واؤل ورز اس پہ لکھیں کہ اے اے ای آئی او یو ٹھیک ہوگے اور آگے اس کو اگر اردو میں لکھتے ہیں یہ لکھیں گے باول حروف کا سیٹ بس یہ آپ کا خواہ اور انگلیش میں لکھیں گے اس کو دا سیٹ آف واؤل ورز دیر سا اوکے اس لکھے سے باقی بھی ہے جیسے آپ اگر اس کا ڈ اوپشن لیتی ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھنا اس لکھے سوال جن کے ڈ is equal to سیٹ اے بی سی یہ مسلسل چاہ رہا ہے زی اٹھا کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو لکھیں گے کہ اردو کے اندر لکھیں گے کہ حروف انگلیش کے حروف تحجی کا سیٹ ٹھیک ہے انگریزی کے حروف تحجی کا سیٹ یہ طریقے کہ رہا ہے اس طریقے سے آچھا اس کے بعد آپ کا دوسرا پورشن آجتا ہے اس میں وہ کہتا ہے ہمیشہ سوال پر غور کرنا ہے کہتا write the following set in the tabular form کون سی شکل میں tabular form میں لینکہ آپ نے کیا کر نا ہے یہ کون سی ہے یہ آپ کی ہے ڈس کری فارم اس کو آپ نے چین کر نے ہے ڈس کری فارم کے میں یہ کس فارم میں لکھا ہو ہے ڈس کری میں ڈس کری فارم میں یعنی بیانیہ طریقے میں لکھا ہوا ہے اس کو اندراجی طریقے میں لکھنا ہے دوسرے لس سیمپل اس کو اس شکل میں تبدیل کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر لکھ نا لکھ لکھنے کا طریقہ کر کیا ہوگا پر ای 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 یہاں پر لکھا ہوگا ہے لیٹر لیٹر آف دی ورڈ یہ انورٹر کامرس کے اندر ہے یہ ہاکی ای چو سی کے ای وائی ٹھیک ہوگی بات یہ آپ کا آج اب یہاں پر اس کو لکھنا کیا ہے انہیں بول دیا اس کو سمپل سے یہ یہ سیٹ یہ ہاکی ہے ایچ او سی انورٹر کامرس کے اندر لکھنا ہے سی کے ٹھیک ہے ای وائی بس یہ آپ کا کام سملا گیا آپ اس ہی اس کے بعد تیس آپ کا ٹھیک ہے اس کے اندر فراز یہ یہ لکھا ہے n is equal to set of natural number set of natural number یہ لکھا ہوا ہے builder form وہ کہتا ہے write the following sets into the set builder form ترکیم ساز طریقہ میں لکھنا ہوگا ترکیم ساز میں اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چیز کیا ہے یہ natural number ہے سب کے ساتھ آپ نے اتنا عصصہ مکم set x اس طرح x رکن ہے جنہیں set x such that element of یا belong to یعنی یہ اتنا عصصہ سب ہر ایک کے ساتھ یہ کنفرم کال ہے سیٹ x such that x element of یا belong to آگے ہم نے اس میں natural ہے تو natural کو n سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہو یہ بار set x اس طرح x رکن ہے n کا ٹھیک ہے جی اور آگے اس میں بہتا ہے set of natural number آگے اگر اس کے وہ اگر پہلے first کہہ دیتا یا five کہہ دیتا تو پھر ہم نے لکھنا تھا یعنی کہ آگے سے اس کو ظاہر کند یہاں پر صرف صرف اتنا اس نے بولا ہے کہ قدرتی عداد کا سیچ نیچرل number یہاں پر لکھیں سیٹ ایکس اس طرح ایکس رکن ہے ان کا بس یہ آپ کا انسر آگے اس طریقے سے آپ لوگ باقی سوال آتا ہے اگر یہاں پر ہے whole number تو اس میں بھی آپ لوگ اس طریقے سے لکھیں گے سیٹ سچ دیٹ ٹھیک ہے ایکس بلانگ ٹو این اور اس میں ڈو بلیو آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور جس کی سمجھ نہ پھر وہ آپ اس دوبارہ پور سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ خیس سکتے ہیں